و برکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی کانا موجوداً قبل حدوث الاشیاء ویبقا بعد فنائل اشیاء تفرد بالاولیت والقدم و بسم کل شئی معدہو بالفنائل والعدم کما قال عز شانہو کل شئی حالکن الا وجہ وقال کل نفس ضائقت الموت وقال کل من علیہ فان ویبقا وجہ رب کا ذل جلال والاکرام آلاف التحییت والسلام علی سید الانام ذر رتبت والقدر والفضل والمقام الَّذِي مَعْرُوفٌ فِي السَّمَاوَاتِ بِأَحْمَدَهَا وَفِي الْأَرَضِينَ بِمُحَمَّدِ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سم الصلاة والسلام على اہل بیت التیبین الطاہرین المنتجبین الغر المیامین وَاللَّعْنُ الدَّائِمُوْ عَلَىٰ اَعْدَائِهِمْ اَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ ذُلْمِهِمْ الَا قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا نُودِيَ الْصَلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَسَعَوْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُ الْبَعِعِ برادرانِ ایمانی آج کا خطبہ جمعہ با انوانِ برکاتِ جمعہ ہو رہا ہے آج ہم جمعہ کی برکات کا مختصر تذکرہ کریں اولاً یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جمعہ اور جمعہ دونوں پڑھے جا سکتے ہیں دونوں بولے جا سکتے ہیں آج میں جمعہ پڑھنے گیا تھا یہ بھی ٹھیک ہے آج میں صلاة الجمعہ میں گیا تھا یہ دونوں پڑھ سکتے ہیں قرآنِ مجید میں ارشادِ گرامی ہے اے ایمان والو جب تمہیں پکار دے دی جائے جمعہ کے دن تمہیں معلوم ہو جائے ندا سے مراد پکار نادِ علی یعنی علی کو پکار جب ندا آجائے ایدھر 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 ازان اور ایدھر میسیج سوشل میڈیا نیوز پیپر یا ماؤت ٹو ماؤت کسی طریقے سے آپ کو پتہ چل جائے کہ جمعہ قائم ہو رہا ہے فَسْعَوْ اِلَا وِكْرِ اللَّهِ پس دوڑ پڑھو یہ دوڑ سے مراد وہ دوڑ نہیں ہے جس میں گاڑی اگر تیس چلائیں تو ٹکٹ مل جائے بندہ اوندھے مو چلے تو گر جائے ایسے نہیں فَسْعَوْ سَمْرَادْ سَائِی ہے یعنی برِسْقْ وَاقْ وہ ہرولہ جو آپ کرتے ہیں نا ہرولہ وہ ہے کچھ میں آپ آرام آرام سے چلیں تھوڑی دیر کے لیے ذرا برِسْقْ وَاقْ کر لیں یعنی تغافل نہ کریں غفلت نہ کریں اگنور نہ کریں نگلیکٹ نہ کریں امپورٹنس دیں اہمیت دیں اِلَا ذِكْرِ اللَّهِ یعنی جمعہ کی پہلی برکت یہ ہے کہ آپ آرہے ہیں جمعہ پڑھنے اللہ لکھ رہا ہے ذِكْرُ اللَّهِ آپ ذاکر بن جائیں گے اللہ کے دیکھئے ذاکرِ حسین کی کتی قدر ہے ہم جب بچے تھے تو ہماری والدہ کہتی تھی ہم کو جو ذاکر آتے ہیں ان کے کپڑے مجھے دیا کرو میں دھونگی ذاکروں کے کپڑے امام حسین علیہ السلام کے ذاکروں کے کپڑے دونے میں وہ شریف ذادیاں فخر محسوس کرتی تھیں اور کرتی ہیں تو جو اللہ کا ذاکر ہو تو حسین تو حسین تو بندے ہیں اللہ تو حسین کا بھی اللہ ہے جو اللہ کا آپ آئیں گے جمعہ پڑھنے جائیں گے ذاکر بن کر اللہ کے ذاکر بن کر یعنی یوں سمجھیں آپ ذاکر بن گئے اللہ کے دیکھیں جب انسان کسی کی پارٹی میں ہوتا ہے سیاسی پارٹیوں میں آپ سمجھتے ہیں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں پارٹیوں میں مگر پارٹیاں اون کرتی ہیں اونر کرتی ہیں اپنے انڈیویجولز کو آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ دنیا والے تو اون کریں اونر کریں اور خالق اپنے ذاکر کو اونر نہ کریں جس نے اس کا ذکر کیا ہو جو ذاکر بن کے گیا ہو یعنی میں یوں کہنا چاہتا ہوں اللہ اپنے اس ذاکر کے اس موں کو آگ میں کیسے جلائے گا جس سے ذکر اللہ کا سیٹفکیٹ جمعہ کے دن جاری ہو گیا یہ پہلا فائدہ آپ کو ہو رہا ہے پہلی برکت ہو رہی ہے پہلی بلیسنگ ہو رہی ہے آ رہے ہیں جے تم مسلینہ ورجعتم ذاکرین آ رہے ہیں نمازی بن کر جا رہے ہیں یہ پہلا فائدہ پہلا بینیفٹ پہلی برکت پہلی بلیسنگ پہلی باؤنٹی اللہ سبحانہ و تعالی کی آپ کے نصیب میں آ رہی ہے اچھا ایک بات یہ سمجھلے ثانیا جو دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ پلٹ کے جاتے ہیں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جب آئے تھے تو مسلی تھے نمازی جا رہے ہیں تو ذاکر ہیں اور جب آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اب پھیل جاؤ تو کہہ رہا ہے کہ اب آ رہے تھے تو رزق کے متلاشی تھے جب جاؤ گے وہی رزق تمہارا متلاشی ہو جائے گا اور وہ رزق کے خدا فضلِ الٰہی بن جائے گا یہ رزق فضل بن جائے گا عام طور پہ تو رزق ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کے رزق و مال میں اہل و عیال میں برکت دے اضافہ فرمائے خیر و خوبی سے رکھیں انشاءاللہ محفوظ و محسون و معمون رہیں یہ کتنی بڑی انعیت ہے کہ آپ آئے تھے تو طالبِ رزق تھے رزق آپ ظاہر ہے ہم سب کو رزق کی ضرورت ہے ہم سب کو رزق کی ضرورت ہے آئے تھے تو رزق طلب کرتے ہوئے آئے تھے طالب الرزق تھے جا رہے ہیں تو رزق آپ کا طالب ہے اور اس سسٹیننس کا اسٹیٹس چیز ہو گیا اس رزق کا پہلے وہ روزی تھی اب وہ فضلِ خدا بن گیا اب اللہ کا فضل ہو گیا اللہ کے فضل میں حرام نہیں مل سکتا آئے تھے تو رزق تھا اس میں حرام مل سکتا تھا جمعہ پڑھ کے گئے ہیں تو اب اس میں حرام ملی نہیں سکتا یہ آپ کا رزق پاک ہو گیا زبانیں بھی پاک ہو گئیں موتر و منور ہو گئیں کیونکہ آپ زاکر بن گئے رزق آپ کا فضلِ الٰہی بن گیا رزق آپ کا بھی پاک ہو گیا اب اس میں آمیزش حرام کی ہو گی ہی نہیں اور برکت والا ہو فضلِ خدا آپ جانتے ہیں یا دائم الفضل علی البریہ آپ کہتے ہیں نہیں کہ ہمیشہ اپنی مخلوق پر فضل کرنے والے مجھ پہ بھی فضل کر ہمیں تو حکم ہے کہ یہ دعا کرتے رہو اللہم عاملنا بفضلِك وَلَا تُعَامِلْنَا بِعَدْلِكَ یا لَا تُو ہے عادل ہم تیری عدالت کو مانتے ہیں مگر عدل اپنا ہم غریبوں پہ استعمال نہ کرنا ہم تیرے عدل کے قابل نہیں ہم پہ فضل کرنا عدل کرے تو ہم کیسے بخشے جائیں گے وہ بابا جی نے کیا کہا تھا عدل کریں تھر 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 کمن اچیاں شانہ والے ہو فضل کری تے بخشے جامن میں جہمو کالے ہو میں ورگے مو کالے ہو یہ سلطان بہو نے رحمت اللہ تعالی علیہ جہاں تو دیکھئے یہ آپ اپنے ازہانِ عالیہ میں آج کے جمعہ کو بالکل ذہن پر رکھیے گا آپ جمعہ جو پڑھ رہے ہیں کوئی فیور نہیں دے رہے ہیں آپ جمعہ جو پڑھ رہے ہیں یہ آپ کے بینفٹس دیکھے ذرا آپ اپنے اپنے فوائد دیکھے ذرا جو آپ جمعہ میں آ رہے ہیں گھنٹہ دو گھنٹے جو آپ کے لگ رہے ہیں یہ کمال کے بلیسنگز اور کمال کے مفادات آپ کو مل رہے ہیں یہ دو فائدے ہو گئے دو بلیسنگز ہو گئیں دو نعمتیں ہو گئیں برکتیں ہو گئیں برکات آج جمعہ ہے آج انوان ہے خطبے کا برکات جمعہ دو برکتیں ابھی تک ہم نے ذکر کی انشاءاللہ اس پہ بھی ہم دس خطبے دیں گے شرط زندگی آج تو چند دیکھیں پانچ سے زیادہ آج نہیں دس خطبے اس پہ دیں گے پورے صرف برکات جمعہ پر جمعہ کی برکات کیا تیسری برکت جمعہ کی یہ حدیث آج تک میں نے آپ کی خدماتِ عالیہ میں پیش نہیں کی آج پہلی مرتبہ زندگی میں پیش کر رہا ہوں اوپر کتابیں زیادہ اوپر آ گئی ہیں علامہ ساکی صاحب بھی وہیں پر تشریف فرماتے آ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی بھی دراز کرے علامہ علامہ ساکی صاحب نے بہت اچھی خدمات انجام دی ہیں باہر بھی ان کی بڑی تعریف آ رہی ہے اللہ ایسے ہی باکردار اور باعمل خطبہ کو ہمارے ممبروں پہ لائے جو کم از کم نماز کے خلاف نہ بولیں دیانت کے خلاف قرآن کے خلاف نہ بولیں بلکہ ان کے حق میں بولیں آیت اللہ حضرات کے خلاف نہ بولیں بلکہ آیت اللہ حضرات کے حق میں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز کرے اوپر میں خطبے کی تیاری کر رہا تھا تقریباً گھنٹہ باریا چاریس منٹ کے لگ بھر تو اس میں میں نے آج پہلی مرتبہ یہ آپ کی خدمت میں بیان کروں میں نے تو خیر پہلی مرتبہ نہیں پڑھی مگر آپ کی خدمت میں پہلی مرتبہ یہ حدیث میں بیان کر رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا لا يسأل اللہ عزوجل عبد خیراً اللہ فیہا خیراً اللہ وعطا کوئی بھی خیر کوئی بندہ اس جمعہ کے دن اللہ سے طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ کریم عطا کر دیتا البتہ عطا کرتا ہے یہ امریکہ والے خاص طور پر سن لیں یہ جو لیٹ گروپ ہے یہ ان کے لیے حالانکہ وہ آئے نہیں ہیں ابھی تک آئیں گے انشاءاللہ مگر یہ لیٹ گروپ کے لیے ہے حضور نے فرمایا اول ساعت تزول یوم الجمعہ جب آذان کا وقت ہوتا ہے آج کتنے بجے تھا ہمارے خلیفہ صاحب ہیں کے نہیں ایکزیکٹ بتا دیئے آج تھا اپنے ٹائم پہ بول رہا ہے اپنے ٹائم پہ بول رہا ہے آج بارہ بچ کے باون منٹ پہ سوال کا وقت تھا بارہ بچ کے باون منٹ سے لے کر حضور فرما رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں اول ساعت تزول الشمس یوم الجمعہ تے وہ جو سوال ہوتا ہے یعنی آج کے دن ٹویل ففٹی بارہ بچ کے باون منٹ آج امریکہ نیو یورک کے ٹائم کے مطابق آج کے دن ایک گھنٹہ پورا اب یہ آپ نے ٹھیک کہا ہے آپ ذرا آگے جا رہے ہیں استاد سے ٹھیک کہا ٹھیک ہے ایک باون تک بارہ باون سے لے کر ایک باون تک جو مانگو کریم رہ بتا کرے گا اس لیے اب آپ ٹائم پہ آئیں کم از کم وقت میں آئیں وقت میں آئیں گے جمعہ کہ خطبے بھی ہوں گے تو مانگیں گے نا نماز میں تو نہیں مانگ سکتے نماز میں تو قنوط ہی پڑھیں گے لہذا ٹائم پہ تشریف لائیں انشاءاللہ بلکہ ٹائم سے پہلے آئیں وقت سے پہلے آئیں آدھا گھنٹہ پہلے آ جائیں کوئی آرام سے سکون سے تھوڑی سی کوئی صورت پڑھ لی جہا آج ایک صاحب ہے علامہ سن رہے تھے سپیکر لگا ہوا تھا میں نے کہا بھی آپ کہاں غائب ہیں تو کہہ لگے میں آج آفز گیا ہوا ہوں میں نے کہا شاباش آپ کو آج ہی کے دن چھے دن یہاں پڑھے رہتے ہو آج کے دن آپ کو آفز یاد آگے اللہ اس قوم کو ہدایت کرے دیکھیں بلیسنگز جو ہیں یہ تیسری جو بلیسنگ ہے تیسری جو برکت ہے نعمت ہے تیسری جو عنایت ہے پروردگار کی کہ جو خیر مانگو اولاد خیر ہے کیا نہیں اولاد مانگو اللہ دے گا رزق خیر ہے وہ بھی اللہ دے گا عزت خیر ہے وہ بھی اللہ دے گا وقار خیر ہے وہ بھی دے گا سلرامی خیر ہے وہ بھی دے گا نجات خیر ہے وہ بھی دے گا جنت خیر ہے وہ بھی دے گا اخلاق خیر ہے وہ بھی دے گا ایمان خیر ہے اسے بھی مکمل کرے گا تقوی خیر ہے زہد خیر ہے نماز خیر ہے نمازی بنا دے گا تحجد خیر ہے متحجد بن جائیں گے قاری بنا دے گا خیر ہی خیر جو اچھا ہے اب سمجھ میں آئی مجھے بات ہم جو کہتے ہیں نا اللہم اِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ اِلَّا خیرہ ایک طرف تو اس سے مراد ولایت محمد آل محمد علیہ السلام ہے دوسرا یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہ جمعہ والا تھا خیر مانگتا تھا یہ خیر کا طالب تھا اس لئے آپ جمعہ کو اہمیت دیں یہ تیسری برکت ہے صلات الجمعہ کی یہ ایک ساعت مبارک ایسی ساعت ہے اس میں جو کچھ مانگیں ایک گھنٹہ زوال شم سے لے کر پورے سکسٹی منٹ تک ایسی برکت ساعت ہے جو مانگیں اللہ وہ عطا فرماتا چوتھی برکت بس پانچ بیان کر رہی ہیں چوتھی برکت اللہ کے فرشتے سونے کے قلم لے کر سونے کے قلم سونے کے کاغذ لے کر سونے کی انگ کے ساتھ سونے کی روشنائی کے ساتھ سیاہی نہیں کہیں گے کیونکہ سیاہی ہوتی نہیں روشنائی کہوں گا سیاہی کہوں تو سیاہ ہوتی ہے سونے کی روشنائی کے ساتھ ان کا کام یہ ہے چوبیس گھنٹے جمعہ کے مغرب سے لے کر عصر تک تقریباً مغرب کے قریب تک شب جمعہ سے لے کر پورے جمعہ کا دن لا یکتبونا اللہ الصلاة على محمد و آل محمد وہ کسی شاہ کا ثوابی نہیں لکھتے وہ اور کسی شاہ کا ثوابی نہیں لکھتے وہ بعد بھی لکھتے اگلے دن اس دن صرف محمد و آل محمد پر درود لکھتے درود کا ثوابی آخری برکت پانچویں پھر انشاءاللہ جو خطبہ آگے دیں گے جب تک مولی صاحبان آویلیبل ہوں گے میں پھر نہیں آؤں گا آج میں مجبوراً آیا ہوں آج کوئی مولی صاحب تھے نہیں مرنہ میں آج بھی نہ آتا مولی صاحب آویلیبل ہوں گے تو میں نہیں آؤں گا میں مجبوراً آنا جا گیا ہوں ہلکہ رہے وہ آویلیبل رہیں کیونکہ ظاہر ہے ان کو اور جگہ سے اگر بہتر دعوت ہے تو وہ وہاں جائیں گے تو میں انشاءاللہ اسی وقت آؤں گا جب اور مولی صاحبان نہیں ہوگے تو پانچویں اور آخری برکت ذکر کروں اور آپ سے میں اجازت لوں پانچویں برکت ہے سوشیالوجی کی سوشیالوجی یعنی سوشل گیدرنگ یہ کوئی منع نہیں ہے سوشل گیدرنگ اگر سوشل گیدرنگ منع ہوتی تو نماز جماعت کا حکم کیوں ہوتا جمعہ کا حکم کیوں ہوتا حج کا کیوں حکم ہوتا یہ زواری بے کٹھے کیوں جاتے یہ مومن کی دعوت کا کیوں حکم ہوتا یہ ایک دوسرے کو وزٹ کرنے کا صلح رحمی کا حکم کیوں ہوتا یہ اخلاقیات کا حکم کیوں ہوتا یہ ولیمے کیوں مستحب ہوتے حج کا ولیمہ مستحب ہے شادی کا ولیمہ یہ سب سوشیالوجی ہے سوشیالوجی بری نہیں ہے بری یہ ہے کہ سوشیالوجی میں جب خیر مذہبی انصار آتا ہے تو وہ برا ہو جاتا ہے آپس میں ملنا میل جول یہ تو بلکہ مدارات میں نے تو یہاں تک روایتیں دیکھی ہیں کہ حضور نے فرمایا جس کے پاس مدارات نہیں ہے اس کو بتا دو وہ دین مصطفیٰ پہ نہیں ہے یعنی جس کو لوگوں کا خیال نہیں ہے مجھے اس کا خیال نہیں ہے نہ میرے رب کو اس کا خیال ایک دوسرے کو خیال یہ بہترین جگہ ہوتی ہے جہاں ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اس لئے جمعہ رکھا بھی گیا وہ الگ چیز ہے کہ یوم جمعہ یوم ولادت حضرت آدم علیہ السلام ہے آج کے دن حضرت آدم علیہ السلام کا یوم پیدائش ہے یہ جمعہ کا جو دن ہے اور امام حسین علیہ السلام کا بھی یوم پیدائش ہے آپ جانتے ہیں وہ تو خیر اور الجمعہ تو سید الایام ہے وہ تو بہت بڑی بات ہے کہ جمعہ خود سید الایام ہے جیسے سادات کا آپ کیسے اعترام کرتے ہیں اب ایک بے وکوفوں کا گروہ ہے جو سادات بیشاروں کے خلاف خامخہ شروع ہو گیا کل رات کو بھی ایک میلیس میں پڑھ رہا تو میلیس کے بعد کوئی صاحب آئے تو میں نے ان سے کہا بھئے تم یہ بتاؤ نہ تم یہودیوں کے خلاف ہو نہ نصرانیوں کے خلاف ہو نہ ہندووں کے خلاف ہو نہ سکھوں کے تم غریب سیدوں کے ہی کیوں خلاف ہو بھئے ان بیشاروں کو ہر دور میں مارا گیا کچھلا گیا مظلوم ہے ہم تو بھئی ان کے خادم بھی ہیں ان کے نوکر بھی ہیں اور سادات کا جو مخالف ہوگا ہم اس پر لانت کرتے ہیں اور میں اعلان کر رہا ہوں جو سیدوں کا مخالف ہے وہ مجھ سے سلام دعا بھی نہ رکھ میں بالکل راضی نہیں ہوں میرے جنازے مر جاؤں میرے جنازے میں نہ آئے جو سیدوں کا مخالف ہیں ہم سادات کے غلام ہیں ہم سادات کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں ہمارا ایمان ہے اس بات کی اوپر ہماری اللہ کو بالکل ضرورت نہیں تھی ہمیں سادات کی خدمت کے لیے اللہ نے یہاں بھی جائے تاکہ دنیا بھی جائے تو خیر جمعہ سید الاعیاء جس طرح ہم سادات کو قبلہ و کعبہ کہتے ہیں واحد ہمارا گاؤں ہے واحد گاؤں ہے ہمارا میں نے اور کوئی نہیں دیکھا شاید ہو کہیں اور بھی سندرال جس میں سادات کی میتیں الگ دفن ہوتی ہیں غیر سادات کی میتیں ہمارے قبرستان دو ہے سیدوں کا قبرستان الگ ہے اور امتیوں کا قبرستان اچھا آپ کے چلی جس طرح میں بھی جس طرح میں جا چکا ہوں یاد آگیا مجھے جس طرح میں بھی آپ کیا بھی ہوں گے نہیں بھی ہیں تو سادات کا بارل اعترام ہوتا ہے ہم سب انشاءاللہ اعترام کریں گے اور سیدوں سے بھی دنخواست ہے کہ وہ اپنے غلاموں کو بیجا تنگ بھی نہ کریں یہ بھی نہیں ہے یہ بھی مسئلہ ہے تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں سیدوں کے اعترام کی تو وہ پھر ایسے نہ ہو کہ وہ ہمیں مطلب جوتے مارنے لگ جائے ایسے بھی نہیں ان کو بھی چاہیے بیلنس خیر الامور اوسط وحا توازن بیلنس کے ساتھ رہنا چاہیے سید الایام ہے جمعہ سات دن غلام ہیں یہ ایک دن سید ہے ان غلاموں کا سید و سردار ہے یہ جمعہ سید الایام ہے جمعہ کے دن انشاءاللہ پھر اس کو آگے کنٹینیو کریں گے قامال سارے کے سارے مضاعف ہو جاتے ہیں اور برائیاں بھی مضاعف ہو جاتی ہیں لہٰذا نیکیاں کرو کہ کئی گناہ ہوں اور کم از کم جمعہ کے دن برائیاں نہ کرو کہ کہیں وہ بھی کئی گناہ ہو کر ہمارے لئے وبال جان نہ بن جائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جمعہ کی اہمیت کو سمجھنے جمعہ قائم کرنے جمعہ کی مارکٹنگ کرنے کی جمعہ کی برکتوں سے فیض یاب ہونے کی توفیق خیر نصیب فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم والحصر اندل انسان اللہ فی خسر اللہ الذین آمنوا عمل الصالحات وتواسو بالحق وتواسو بالشبر اللہ الرحمن 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 الرحیم